اسلام آباد میں کووڈ ویکسینیشن سنٹر میں بدنظمی شہریوں نے دروازہ توڑ دیا اسلام آباد میں ایف نائن پارک کے ویکسینیشن سنٹر میں بدنظمی پیدا ہو گئی جس کے باعث شہری سنٹر کا مرکزی دروازہ توڑ کر انتر گز گئے ذرائع کے مدابق بیرون ممالک جانے والے لوگوں کی بڑی تعداد ایف نائن پارک ویکسینیشن سنٹر پہنچ گئی جس کی وجہ سے وہاں موجود شہریوں کا رش پڑ گیا اور شہریوں کی بڑی تعداد ویکسینیشن کروانے کے لیے انتظار کر رہی تھی اسی دوران سنٹر پر بدنظمی پیدا ہو گئی ویکسینیشن سنٹر پر بدنظمی کے دوران شہریوں نے سنٹر کا مرکزی دروازہ بھی توڑ ڈالا اور اندر گز گئے جبکہ دوران دو سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہو گئے جس کے بعد ایف نائن پار کا مرکزی داخلی دروازہ بند کر دیا گیا ہے زیری ہیلت آفیسر اسلام آباد زہیم ریاہ کا کہنا ہے کہ بیرونے موالک جانے والوں کو ویکسینیشن لگانے کا عمل جاری تھا اور دوسرے شہروں سے آنے والوں کے باعث رش اجانک بڑھ گیا لیکن ایسو پیچ کے تحت سب کو ایک ساتھ اندر نہیں آنے دیا جا سکتا تھا منع کرنے پر شہری مرکزی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے انہوں نے مزید بتایا کہ ویکسینیشن سنٹر میں ایسٹرازینیکہ اور فائزر ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے